اللہ الرحمن سے ملائے گیے بھائیوں دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فیض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ وسلم اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ وسلم یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ کسی بھکاری نے کافروں سے سوال کیا انہیں کچھ مانگا تو انہوں نے مزاق کرتے ہوئے مولا مشکل کے پاس بھیج دیا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم آپ مولا مشکل کشا کی طرف بھیجا آپ سامنے ہی تشریف فرما تھے اس سائل نے بھکاری نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا یعنی ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگا حضرت علی سید الاولیاء شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم نے دس دفعہ ٹین ٹائمز دروشری پڑا اور اس مانگنے والے کے ہتیلی پر دم کر دیا فرمایا مٹھی بند کر لو جن لوگوں نے بھیجائے ان کے سامنے جا کر کھول دینا اب کافر ہنس رہے تھے کہ پھوک مارنے سے کیا ہوتا ہے مگر جب سائل نے ان کافروں کے سامنے جا کر مٹھی اوپن کی مٹھی کھولی تو اس میں سونے کا سکہ موجود تھا یہ کرامت دیکھ کر مولا مشکل کشا علی المرتضاء سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کی یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے ورد جس نے کیا درود شریف ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑا درود شریف حاجتیں سب روا ہوئی اس کی ہے عجب کی میاں درود شریف ہے عجب کی میاں درود شریف حبیب سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد دعاوں کی قبولیت کے قرآنی واقعات کے آج کے سلسلے میں حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام کی دعا والا واقعہ سنیں گے اور ساتھ ساتھ آج اکیس رمضان ہے تو مولا مشکل کشا کرماللہ تعالی وجہہ القریم کی دعاوں کی قبولیت کے انشاءاللہ دو واقعات بھی ارز کروں گا بارہ سترہ سورہ انبیاء آیت نمبر ستاسی ایٹی سیون میں ارشاد ہوتا ہے وَظَنُّونِي ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَّنَّا أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْ فَنَادَا فِي الظُّلُمًا فَنادَا فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ يَنْ لَا إِلَىٰ اِلْا اِلَّا اَلْتَى صُبْعَانَكَ لا الہ الا ارت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اور ظنون کو جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے تو اندھیریوں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بے جا ہوا حضرت سیدنا یونس علیہ نبیہنا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی انہوں نے قبول نہیں کی نصیحت نہیں مانی کفر پر قائم رہے تو حضرت یونس علیہ السلام غزب ناک ہوئے اور اس علاقے سے تشریف لے گئے آپ کے گمان میں یہ تھا کہ یہ آپ کی حجرت جائز ہے کیونکہ اس کا سبب کفر سے بغض ہے اس حجرت کا سبب کافروں کے ساتھ بغض ہے اور میں یہ اللہ کے لیے غزب کر رہا ہوں لیکن آپ نے حجرت کے لیے اللہ پاک کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں انہیں ڈال دیا کئی قسم کے اندھیرے دریا کا اندھیرہ پھر رات کا اندھیرہ پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اب ان اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے رب کو فکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الوالمین کوئی معبود نہیں سوات تیرے پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بیجا ہوا بے جا کیا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیری اجازت پانے سے پہلے جدا ہو گیا اللہ اکبر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی اللہ اکبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو کلمات کہے جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الوالمین کسی مقصد کے لئے دعا مانگے اللہ تعالی اسے قبول فرماتا ہے سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے قریب حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر تھے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت آئے کوئی بلا نازل ہو اس کے ذریعے دعا کرو تو اس کی مصیبت بلا دور ہو جائے گی ارس کی گئی کیوں نہیں ارشاد فرمائیے ارشاد فرمایا وہ چیز ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیماری کی حالت میں چالیس مرتبہ فورٹی ٹائمز لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑے اور دعا مانگے پھر جو اس مرض میں فوت ہو جائے اسے شہید کا ثواب ملے گا اور اگر وہ تندرست ہو گیا مریض یا تو فوت ہو جاتا ہے یا تندرست ہو جاتا ہے اگر فوت ہوا تو شہید کا ثواب اور زندہ رہا تو اس کے تمام گناہ بخش جا چکے ہوں گے سبحان اللہ حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کا نام ہے نینوہ یہ موسل کے علاقے دریائے دجلہ کے کنارے پر چالیس سال تک آپ نے نیکی کے دعوت دی کہ بدھ پرستی کو چھوڑیں وحدانیت کا اقرار کریں قوم نے چھٹلایا شرک سے باز نہیں آئے تو پھر آپ نے عذاب کی ان کو خبر دی کہ تین دن کے بعد عذاب آئے گا اور آپ وہاں سے رخصت ہوئے تو دریا کا سفر تھا اور دریا کشتی جو تھی وہ ڈوبنے لگی تو اب جو کشتی چلانے والا تھا ملاح سیلر اس نے کہا کہ کشتی میں کوئی ایسا ہے جو اپنے مولا سے بھاگا ہوا ہے اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے قرآن دازی کریں گے تو نام ظاہر ہو جائے گا وہ کون ہے؟ قرآن دازی کی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا فرمایا میں ہی وہ غلام آپ پانی میں ڈال دئیے گئے کیونکہ لوگوں کا اس وقت اس علاقے میں یہ رواش تھا کہ بھاگے ہوئے غلام کو دریا میں ڈال دیتے تھے کہ کشتی نہیں چلے گی برنا اللہ حق پر تو آپ کو مچھلی نے نگل لیا آپ چالیس دن فورٹی ڈیز مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں آپ دعا فرماتے رہے سبحان اللہ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی نے پانی سے باہر آ کر خشکی میں آپ کو اگل دیا اب آپ کی جسم مبارک کی جلد بہت نازک ہو گئی تھی اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لئے قدو شریف کا درخت اگایا اور وہ قدو ویسے قدو کی بیل ہوتی ہے نا نیچے زمین پر پھیلتی ہے مگر اس درخت کی شان یہ تھی کہ وہ اونچا تھا اس نے یونس علیہ السلام پر سایا کیا اور ایک ہرنی آ کر آپ کو دودھ پلا جایا کرتی تھی اللہ کی شان سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ نبی جناو علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا تین اندھیروں میں آپ نے دعا کی رات کا اندھیرہ دریا کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور اللہ پاک نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہاری اللہ تعالی کے اس اسم عاظم کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے قبول ہو جائے اسم عاظم کا مطلب یہ بڑا نام مختلف روایات ہیں کہ یہ اسم عاظم ہے یہ اسم عاظم ہے یہ اسم عاظم ہے تو یہ آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانا کہنی کنت من الظالمین اسے بھی اسم عاظم کہا جاتا ہے جب سوال کیا جائے تو عطا ہو جائے وہ یونوس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اندہروں میں تین بار کی عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت یونوس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی ہیں تمام مسلمانوں کے لئے ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ تعالی کا یہ ارشاد نہیں سنا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمُ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اور اسے غم سے نجات بکشی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں یعنی یہ دعا یونوس علیہ السلام کے لئے خاص نہیں ہے مسلمانوں کے لئے بھی ہے جب ان الفاظ کے ساتھ مسلمان دعا کریں گے تو ان کی دعا بھی قبول ہوگی رحمان سے ملائے گی بھائی و دعا قرب خدا دلائے گی بھائی و دعا رحمان سے ملائے گی بھائی و دعا مولا مشکل کو شاہ کرم اللہ تعالی وجہ القریم کا جو میں شہادت ہے آپ کی دعا کی قبولیت کا واقعہ عرض کرتا ہوں فیضان رمضان میں امیرہ السنت نے اس کو نقل فرمایا ایک بار زیارتِ قبور کے لئے کوفہ یہ شہر کا نام ہے ملک ہے عراق آپ قبرستان تو شریف لے گئے ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں خواہش ہوئی کہ اس کے حالات معلوم ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما اللہ کے ولی ہیں اور یہ تو اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ یہ سارے ولیوں کے بھی سردار ہیں سید الاولیاء ہیں کربلائے رد شہیدے کربلہ کے وازتے جن کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں یہ تو ان کے شہزادے ہیں امام حسین کے بھی والد ہیں سید الاولیاء ہیں مولا مشکل کشاہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں ایک خوفناک منظر ہے وہ میت جو ہے آگ میں جل رہی ہے اور وہ مردہ یوں فریاد کر رہا تھا یا علی انا غریقن فی النار وحریقن فی النار یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوں آگ میں جل رہا ہوں مولا مشکل کشاہ کر رماللہ تعالی وجہ القرم بھی قرار ہوئے اور آپ نے بڑی آجزی کے ساتھ بخشیش کی دعا کی غیب سے آواز آئی اے علی اس کی سفارش مت کریں کیونکہ یہ وہ بدنصیب شخص ہے کہ رمضان کی بے خرمت ہی کرتا تھا ماہ رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا دن کو روزہ رکھتا تھا رات کو گناہ میں مفتلا ہو جاتا تھا اب حضرت علی رضی اللہ تعالی اور بھی رنجیدہ ہوئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر دعا کرنے لگے اور یاد رکھیے دعا کے عداب میں سے کہ رب سے رو رو کر دعا کریں یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہیں اس بندے نے بڑی امید سے پکارا ہے اے مالک مجھے رسوانہ فرما اس کی بے بسی پر رحم فرما اس بچارے کو بکش دے حضرت علی رضی اللہ تعالی رو رو کر دعا کر رہے تھے اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا آواز آئی اے علی تمہاری شکستہ دلی کی وجہ سے ہم نے اسے بکش دیا اب اس مردے سے عذاب اٹھا لیا گیا تو دیکھیں مولا مشکل کشا کی شان ظاہر ہوئی اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے نیک مندے اللہ کے اولیاء قبرستان جایا کرتے تھے ہمیں بھی جانا چاہیے مرنے والوں کے لئے دعا کرنی چاہیے اور اپنے لئے عبرت حاصل کرنے چاہیے نمازیں جماعت سے نہیں پڑی جا رہی ہیں اور ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا نیکی کی دعوت دینے کا ٹائم نہیں ملتا تو دیکھیں کبریں بکھری میں ہر طرف مصروف لوگوں کی بڑے مالدار لوگوں کی بڑے ڈاکٹر انجینئر تو فلاں افسر تو فلاں ایڈوکیٹ تو اب نہ جا سکتے نہ بلا سکتے ہیں کسی کو پڑھیں مولا مشکل کشاہ کرم اللہ تعالی وجہال کریم اپنے دونوں شہزادوں حسنین کریمین سیدین جلیلین کمرین نییرین حسن حسین رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ کعبہ معظمہ کی طرف حاضر ہوئے کیا دیکھتے ہیں ایک شخص رو رو کر دعا کر رہا ہے آپ نے فرمای شخص کو میرے پاس لاؤ اس کی ایک کروٹ پر فالج گرا ہوا تھا پوچھا کیا بات عرض کی یا امیر المؤمنین میں گناہوں میں بڑا بے باپ تھا میرا والد بہت نیک آدمی تھا مجھے بار بار روکتا گناہوں سے باز کرتا مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا دیا جب میں نے باپ کو مارا تو میرے باپ نے مجھے بددعا کر دی اولاد کے لئے بددعا نہیں کرنی چاہیے اور اولاد کو ایسے کارنا میں نہیں کرنی چاہیے کہ ماں باپ بددعا کریں اب باپ کی بددعا کی وجہ سے مجھ پر فالج ہو گیا اب میں زمین پر کھسٹ کھسٹ کے چلتا ہوں مجھے بڑی برد حاصل ہوئی میں نے رو رو کر اپنے باپ سے معافی مانگی انہوں نے مجھ پر رحم کھایا معاف کر دیا کہا بیٹا چل میں نے تیرے لئے کعبے کے پاس جا کر بددعا کی تھی کعبے کے پاس دعا قبول ہوتی باپ کی دعا ویسے بھی قبول ہوتی اب تیرے لئے سہت کی دعا کرتا ہوں اب باپ بیٹے مکہ مکرمہ حاضر ہو رہے ہیں رستے میں باپ کا انتقال ہو گیا اب میں اکیلہ رہ گیا اب اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے تندرستی دے دے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا اے شخص اگر واقعی تیرا باپ تُس سے راضی ہو گیا تو اتمنان رکھ تو ٹھیک ہو جائے گا پھر مولا مشکل کشا نے نماز پڑھی اور یاد رکھئے نماز پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے فرض نماز وطر نماز واجب ہو سنت ہو نفل ہو پھر آپ نے نماز پڑھی اور پھر اس کے لئے دعا کی اور فرمایا کم کھڑا ہو یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف کھڑا ہو کر چلنا پھرنا شروع ہو گیا کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو تم نے بگڑی میری بنائی ہے اللہ تبارک وطالعہ کی مولا مشکل کشا پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو اور آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم رب نے آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرہ حسنت وقنا عذاب النار آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا ایسا کرم دور ہوں علم آفات سے بچا